پیارے بھائیوں اور بہنوں تلاوت فرماتے تھے جیسا کی صحیح مسلم میں حضرت ابو غرر رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں صورتوں کے تلاوت کا مقصد تو یہ تھا کہ اولاً ان دونوں صورتوں میں قیامت کا ذکر وارد ہے اور قیامت کی بعض حولناکیاں بھی بیان ہوئی ہیں چونکہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی اس لئے گویا لوگوں کو تنبیح کرنا تھا اور دوسری وجہ سورہ جمعہ کے پڑھنے کی کیا ہے وہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں آئے گی البتہ سورہ المنافقون کے پڑھنے کی وجہ معقول یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ نفاق بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس لئے لوگوں کو ان کے اس بڑے اجتماع میں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ آیا کہیں اس کے اندر نفاق کی نشانیاں تو پائی نہیں جا رہی ہیں اس لئے کہ بعض علماء نے شمار کیا ہے تو اس سورت کے اندر منافقین کی دس سے زائد نشانیاں موجود ہیں اس ایک سورت میں منافقین کی دس سے زائد نشانیاں ہیں تو گویا لوگوں کو محاسبہ کرنا ہوگا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں آیا ان کے اندر یہ بیماری پائی تو نہیں جاتی ہے مثال دوسف سے پہلی آیت کے اندر منافقین اپنی زبان سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے موجود یہ اللہ تعالی انہیں جھوٹا کہہ رہا ہے اور صرف یہ نہیں کہ تم جھوٹے ہو بڑی تعقید کے ساتھ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الْرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ الْرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَ دیمون درہ دیکھی آپ کتنی تعقید کے ساتھ اللہ تعالیٰ وطلہ انہیں جھٹلا رہا ہے تو گویا منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ زبان سے تو حق بات کا اقرار کرتے ہیں زبان سے کسی چیز کے حق ہونے کا اس کے سچ ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وطلہ انہیں جھوٹا کہہ رہا ہے اور تعقید کے ساتھ جھوٹا کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات نہیں ہے آپ دل سے کسی بات کے مقر نہیں ہیں آپ دل سے کسی بات کے مصدق اور معترف نہیں ہیں پھر اگرچہ آپ زبان سے وہ اقرار کریں اور وہ حق بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ندیک جھوٹے نعوذ باللہ من ذلك اللہ اس سے بچائے اسی طریقے سے منافقین کی ایک نشانی جو دوسری یا تیسری آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ بات بات پر قسم کھانا بکثرت حلف لینا تو انسان اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں اس کے اندر یہ بیماری تو نہیں پائی جا رہی ہے اس طریقے سے منافقین کی اور بھی نشانیاں منافقین کی ایک نشانی دوسری آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یعنی ان کا عمل ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو بجائے اس کے دین کی طرف لے جائیں وہ دین سے لوگوں کو روک رہے ہیں اللہ کی راستے سے دور کر رہے ہیں تو کہیں ہم اس میں شامل تو نہیں ہیں اس طریقے سے تمام نشانیوں کو لے لیجئے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ توارک و تعالی نے منافقین سے بچنے اور ان سے پرہیز کرنے کی تعقید فرمائی ہے لہذا مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم منافقین سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اپنے آپ سے ان کو دور رکھو اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی باتوں کو نہ مانو ان کی باتوں کو خبول نہ کرو اس لئے کہ دور رہے کا ایک معنی یہ بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں خطبہ کے بعد یہ صورت پڑھا کرتے تھے تو شاید جیسا کہ شیخ عثیمیر رحمہ اللہ نے اس نقطے کرتا توجہ دلایا کہ یہ مقصود ہے کہ گویا اولا انسان اپنا محاسبہ کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان منافقین سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے اس کے بعد ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو بات ہم نے کہی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے لئے علمی یا تربیتی پہلو اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے تو ساتھیوں سب سے پہلی چیز یہ کہ نفاق اور منافقین سے بچنے اور ان سے خوشیار رہنے کی اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خطرہ اگر دیکھیں تو بہت بڑا ہے لہذا ہر انسان ہر اس خصلت سے بچے جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہیں اس صورتیں اس صورہ نسا میں بیان کی گئی ہیں اس صورتیں اس صورہ العذا میں بیان کی گئی ہیں اس صورتیں جتنی صفات منافقین کی بیان کی گئی ہیں چاہے وہ نفاق اکبر کی ہوں یا نفاق اصغر کی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو ان صفات کو بڑی تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے خوف کھانے کی بھی ضرورت ہے کیوں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم آپ کیا ہیں؟ شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں ادرک تو ثلاثین صحیح بخاری میں کہ ہم نے تیس کے قریب صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے ان میں کہا ہر ایک اپنے اوپر نفاق سے درتا تھا کہیں اس کے اندر نفاق تو نہیں پایا جا رہا ہے تو ساتھیوں ہم اور آپ کیا ہیں؟ اسی لئے حضرت حسن بصری کہ قول امام بخاری رحم اللہ نکل کرتے ہیں کہ جو شخص نفاق سے اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہے وہ منافق ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نفاق نہ پایا جائے نفاق سے درتا رہتا ہے نفاق سے خوف کھاتا رہتا ہے وہ مومن ہے تو ہم میں کہا ہر انسان اپنا محاسبہ کرے گی آیا اس کے اندر نفاق اور اس کی صفات سے متعلق کہاں تک اس کی اہمیت پائی جا رہے ہیں اسے کہاں تک وہ اہمیت دے رہا ہے دوسرا فائدہ یہ تاتھیوں یہ ایک علمی فائدہ ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے اور اس آیت کے اندر اس صورت کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانا یہ منافقین کی نشانی ہی اللہ تعالیٰ کے لئے پسند نہیں ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس طریقے سے پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں یعنی اتخذوا ایمانہم جنہ وہ اپنی قسموں کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں سورہ حشر کے اندر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ صفات بیان کی گئی ہے تو بکثرت ہر چھوٹی بڑی بات پر ہر موقع اور بے موقع قسم کھانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے لیکن ایک سوال یہاں پر آئے اس لئے ہم نے کہا کہ یہ علمی فائدہ ہے ایک سوال یہ ہے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے قسم کھانے کا بکثرت ذکر وارد ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی قسمیں کھائی ہیں بلکہ قرآن مجید میں تین جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قسم کھانے کا حکم دیا ہے کل بھی رب بھی کل بلا ورب بھی تین جگہ سورہ یونس میں سورہ سورہ سبا میں اور اس کے بعد سورہ التقامن میں اس کے بعد پہلے جو گزر چکا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں وَالَّذِي نَفْسُ أَمُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبْلْقَاسِمْ بِيَدِهِ کتنی جگہ وارد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو ہم نے کہا یہ علمی فائدہ یہ سمجھئے کی یہاں تک ہم نے سمجھا ہے علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قسم کھانا محمود اور اچھی تیرے خواہ بکثرت ہی کہ قسم کھانا پڑے اور ان پانچ جگہوں کے علاوہ قسم کھانا اللہ تبارک وطالعہ کو پسندی دانے ہیں پہلی جگہ ہے جہاں اپنی بات کو مؤقت کرنا ہو اور مؤقت کرنے کی وہاں پر حاجت ہو مثال کے طور پر اب کوئی بات خصوصاً دین کی بتانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا اس کو پر توجہ دے احتمام سے اس کو سنیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے ایسی جگہوں پر قسم کھانا محمود ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسی ہی جگہوں پر قسم کھائی ہے اسی لئے اللہ تعالی جہاں پر قسم کھائی ہے آپ دیکھیں گے قسم اور جس بات کی قسم جس بات پر قسم کھائی گئی ہے دونوں میں بڑی گہری مناسبت پائی جاتی ہے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے بلکہ اس سلسلے میں بعض چیزیں جو آئی ہوگی اس ماہ پر ذکر آیا ہوگا ان تمام چیزوں میں تو جہاں یہ مقصود ہو وہ ایک خطیب ہے تقریر کر رہا ہے اپنے کلام میں حسن اور تاقید پیدا کرنے کے لئے میں اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس کے اوپر عمل کر لے گا وہ کامیاب ہوگا یعنی اس قسم کی باتیں میں اللہ تعالی کی قسم کھا کر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں وارد ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالی نے کامیاب ہونے کی بشارت دیئے اس قسم کی باتیں تو ایسی قسم کھانا محمود ہے دوسری جگہ جہاں باری تعالی کی تعظیم مقصود ہو یعنی اصل مقصد وہاں پر ضرورت نہیں لیکن ایک ہی اللہ تبارک وطلہ جانتے ہیں اللہ تبارک وطلہ کی حمد بیان کرنا بیان کرنا یہ کرنا یہ چیز اللہ کو پسندیدہ ہے اگر کوئی ایسے موقع پر اللہ تبارک وطلہ قسم کھاتا ہے تو یہ چیز بھی بکثرتی کیوں نہ ہو اللہ تبارک وطلہ اللہ کی قسم اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے یعنی اس قسم کی چیزیں تیسری جگہ جہاں تعلیم مقصود ہو تعلیم دینا ہے وہاں اگرچہ قسم نہ کھانا بہتر ہے لیکن اگر قسم کھائے تو یہ چیز جو ہے بہتر مانی جائے گی مثال کے طور پر شاید امام بیحقی رحمہ اللہ نے میں ہر چیز کی مثال نہیں دیتا ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ مثال تعلیم کی ذرا میں دے دوں امام بیحقی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا ایک خلاف نکل کیا ہے کی شاید ایک باگ کا معاملہ تھا ایک درخت کا معاملہ تھا ان دونوں کا اپس میں اختلاف ہوا حضرت عبی بن کعب کا دعویٰ تھا کہ میرا ہے اور حضرت عمر بن کعب کا دعویٰ تھا کہ میرا ہے حضرت عمر بن کعب نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چلو چلتے ہیں زید بن ثابت کے پاس بڑے عالم تھے صحابہ میں ان کے پاس پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میری زمین میں ہے اس پر عبی بن کعب کا کوئی حق نہیں حضرت زید نے حضرت عمر بن کعب سے دلیل پوچھے تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا دولوں کا فیصلہ ہوا حضرت عمر وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں زید بن ثابت سے کہ میں گواہ بنا رہا ہوں کس باگ کو یا حضرت میں عبی بن کعب کو دے دے رہا ہوں عجیب ہے ابھی آپ اس پر قسم کھا رہے تو آپ اس کو دے دے رہے کہا میں قسم اس لئے کھا رہا تھا اچھی چیز نہیں ہے تو اس طریقے سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائے گی لوگوں کے حقوق ہر آدمی اگر یہ کہتے ہوئے کہ ارے قسم کھانا اچھی چیز نہیں ہے چھوڑ دے گا تو ہر دیندار بے دین جو ہے اس کے مال پر دعویٰ کر کے ایسا کہ آج کل بہت آپ دیکھتے ہیں جن کا دین نہیں رہتا وہ سیدھے سادھے لوگوں کے مال کے ان کے خلاف دعویٰ کر کے کوٹ سے ان کے حقوق کو لے لیا کرتے ہیں چھوڑ دی جگہ وہاں پر قسم کھانا محمود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبع مقصود ہو یعنی وہاں ضرورت تو نہیں ہے لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قسم کھائی ہے لہذا آپ کی اتبع میں کوئی شخص قسم کھا لیں جیسا کہ سہید مسلم کے اندر وہ واقعہ ہے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے عہد خلافت میں مدینہ منورہ تشریف لے آئے ایک بار تو مسجد میں آئے حضرت ابو سید خدری اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے علم کا مذاکرہ کر رہے تھے تو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کے لئے اور یعنی محطرت کے لئے بیٹھے ہوئے کہا اللہ کے قسم تم لوگ اس لئے بیٹھے ہو کہا اللہ کے قسم اس لئے بیٹھا ہوں ایسے دو تین بات سوال کی پھر اس کے بعد بیان کیا کہ دیکھو ہم میں تم لوگوں کو جھوٹا نہیں سمجھتا تمہیں سچا مانتا ہوں لیکن ہم نے ایسا اس لئے کہا ہے کہ ایک بار ہم لوگ اسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کر کے انہوں نے اسلام کو بھیج کر کے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے تو ہم اس پر بحث کر رہے تھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آپ تشریف لیا اور کہا کہ تم لوگ کس لئے بیٹھے ہو ہم لوگوں نے کہا اللہ کے قسم ہم لوگ اس لئے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم لوگوں نے کہا اللہ کا تین بار آپ نے قسم لی اس کے بعد فرمایا کہ میں قسم تم لوگوں کو جھوٹا سمجھ کر کے نہیں لے رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ میرے پاس ابھی آیا اور کر آئے گی تم لوگوں کی اس مجلس کو دے کر کہ اللہ تعالی فرشتوں پر فقر کر آئے کہ میرے بندوں کو دیکھو تو ہاتھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو قسم کھائی ہے کس لئے سنت نبوی کی اتباع میں تو اب اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قسم کھاتا ہے چاہے بکثرت ہی کیوں نہ ہو جیسے ہاتھ معاویہ تین بار قسم کھالی ایک ہی مجلس میں تو وہاں پر محمود ہے اور پانچویں جگہ جہاں پر قسم کھانا محمود ہوگا وہاں حاکم اور قاضی کے طلب کر یعنی کسی سے حاکم کہتا تم قسم کھاؤ کہتا ہے بھائی قسم کھانا چیز میں قسم نہیں کھاؤں گا نہیں اگر حاکم کسی شخص کو کہتا ہے کہ قسم کھالو تو وہاں پر قسم کھالینا چاہیے یہ پانچ جگہیں ہیں جہاں پر ہم نے یہ سمجھا کی یہاں پر قسم کھانا محمود ہے اچھی چیزیں اگرچہ بکثرت قسم کھانا یہ کیوں نہ ہو اس کے علاوہ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ قسم کھانے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے حق اور اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہے تیسرا فائدہ اور اس پر توجہ دینی چاہیے بار بار گناہ اور شریعت کی مخالفت سے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس منحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے اوپر مہر لگا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی منافقی مطارق کیا فرمایا ذالکہ بی انہم آمنوا ثم کفروا وَتُوِعَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُمْ اور وہ حدیث کل لا بل رانا علا قلوبِهِم کی تفسیر میں وہ حدیث بھی ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے اگر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے پھر دوسرا گناہ کیا تو دھبا بڑھتے بڑھتے یہاں تک دل وکلو کالا ہو جایا کرتا ہے چوتھا فائدہ جس شخص میں دین نہیں ہے جو شخص بے دین ہو دین کی اقدار کی اس کے ہاں قدر نہیں ہے وہ چاہے جتنی اچھی باتیں کرتا ہو وہ چاہے جتنا خوبصورت ہو وہ چاہے جتنا طاقتور ہو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اللہ نے اس کے اندر کوئی خیر نہیں رکھی ہے جیسا کہ منافقین سے مطالق اللہ کیا فرمتا ہے وَإِذَا رَأِتَهُم تُعْجِبُكْ عَجِسَامُهُمْ وَهِن يَقُولُو تَسْمَعْ لِخَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبُ مُسَنَّدَا اس کے بوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ جسے ملعون قرار دے وہ انسان میں کیسے خیر ہو سکتی ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لئے بعیف عبرت ہے کہ دین کی باتیں خوب کرنا اور عمل میں کوتہی کا شکار ہونا یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے حالانکہ یہ اس سے متعلق ہے بساوقات ایک شک دین کی باتیں کرتا ہے لیکن وہ اس پر عمل کرنے کوئی سے مجال نہیں ہوتا جیسے ہمارے کسی بھائی کو شبہ ہوا تو ان دنوں میں مجھ سے پوچھا کہ ہم تو حج نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ ہمارے پاس صداعات نہیں ہے تو ہم لوگوں کو حج کے فضائل کیسے بیان کریں اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے چاہے فرائض میں ہے خصوصا فرائض میں اگر ہو اور حتیٰ کی اگر سنت ہی کیوں نہیں ہے تو اس پر وہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اللہ پرواہی سے اسے کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئی اس کی نماز چھوڑ جا رہی ہے جماعت چھوڑ جا رہا اسے کوئی پرواہی نہیں ہوتی ہے اور تقریر بڑی لمبی لمبی کرتا ہے گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرتا رہتا ہے تو ایسا شخص چریت کی نظر میں محمود نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نفاق کی ایک نشانی پائی گئی ہے اور ایسے لوگوں کی قرآن اور حدیث میں بڑی مضمت وارد ہے یا ایوہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعالون قابور مقتن عند اللہ ان تقولون ما لا تفعالون دیکھا اور چیز ہے اس کے اوپر غور کریں ہم میں سے ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے غلطی ہے اور یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے بہت بڑا عیب یہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار پر توجہ نہ دے یہ نفاق کی نشانی گناہ کا ہو جانا غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ہے بڑی چیز لیکن ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ دبارک وطالہ اس کے اوپر بندوں سے ناراض ہو جائے رہا ناراض کب ہوتا ہے اللہ تعالی جبکہ بند کوئی موقع مل رہا ہے اس کے اوپر شلمندہ نہیں ہے اس کے اوپر اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور استغفار نہیں کرتا جیسا کہ منافقین کا معاملہ تھا وَإِذَا قِرِلْهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُعُوْسَهُمْ وَرْعَيْتَهُمْ يَسْتُدُّونَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اسی طریقے سے کافروں کے لیے دعائے استغفار نہیں کی جائے چاہے ہمارا قریب ہی کیوں نہ ہو اگر کسی شخص کا باب شر کے اکبر پر مر رہا ہے اس کے لئے دعائے استغفار نہیں کی جائے فقراء اور مساکین اور خیر کی راہوں میں خرق سے روکنا منافقوں کی نشانی ہے اسی طریقے سے ساتھ شیو رزقے کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ نے یہ معاملہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے جیسا کہ قرآن مجید متعدد جگہ ہے اس آخر آپ سمجھتے ہوگے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں صحیح ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے اس کا فائدہ ہونا چاہیے کہ رزق حاصل کرنے کا ہوا ہی طریقہ اپنایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اللہ کی نعمت رزق ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اسے آپ اللہ تعالیٰ کی مردی کے خلاف چل کر حاصل کرنے کوئی کوشش کریں اسے کون قبول کرنے والا ہے یہ قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو عزت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لہذا جسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ندیک عزیز بنے اسے اس عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت اور نافنمانی کر کے کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا دنیا میں بظاہر عزت حاصل کر لے لیکن ایک دن ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو سے ذلیل ہونا ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی قنوط میں ہے انہو لا يذل منوالیت ولا يعز منعادیت آپ کا سب سے بڑا دشمن میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا سب سے قریبی ہو سکتا ہے آپ کا بیٹ آپ کی اولاد اور آپ کا مال یہ آپ کے ندیک جو سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن بن سکتے ہیں کب ہے کب دشمن بنیں گے جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں رکاوت بنیں اللہ کے ذکر اور عبادت میں ہر انسان اس کا محاسمہ کر لے کہیں اس کا مال اور اس کی اولاد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے سے کے بجاہ اسے دور تو نہیں کر رہے ہیں اسی لئے وہ اولاد وہ اولاد آپ کی دوست اور محبوب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں وہ اولاد آپ کی محبوب ہے آپ کے لئے مفید ہے آپ کی دوست ہے جس جو اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور نہیں کرتی اسی لئے کامیاب وہی انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی اولاد سے ڈرے کامیاب وہ انسان ہے جسے اس کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ اُبھارے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لئے اولاد کی نافرمانی پر اُبھارے ساتھیوں ایک اور چیز ہے جو قوت قابلِ خور ہے وہ یہ ہے کہ موت کو بکثرت یاد کرنا موت کو بکثرت یاد کرنا یہ انسان کے لئے ذکر اور عبادت میں معین اور مددگار ثابت ہوتی اگر انسان موت کو یاد کرتا رہے تو نمات بھی اچھی طریقے سے پڑھے گا اور اللہ کی راستے میں مال بھی خرج کرے گا اور آج یہ چیز لوگوں کے درمیان سے غائب ہے کہ موت کو یاد کر بہت کمی ہم لوگ حقیق تعجب یہی ہے کہ اس پر ہر انسان کو یقین ہے کہ اسے موت آنے والی ہے لیکن موت کو کوئی یاد نہیں کرتا ورنہ ہم میں کہ ہر انسان صبح سے شام تک اپنا محاسبہ کر لیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توجہ دلاتے تھے ایک حدیث مسند الفردوس کے حوالے سے اللہ ما البانی رحمہ اللہ السحیح ہمیں نقل کرتے ہیں حضرت عنہ سن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکر الموت فی صلاتک جب تم نمات پڑھنے کھڑے ہو تو موت کو یاد کرو کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ نمات میں اپنی نمات میں موت کو یاد کرے گا تو اپنی نمات کو اچھی کر کے پڑھے گا اچھے انداز میں پڑھے گا اسی طریقے ساتھی و آخری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کی اہمیت صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں بندے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا اس نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نمات پڑھ لوں میں روضہ رکھ لوں میں حد کر لوں کیا کہا اسے احساس ہوگا کہ اس وقت ہمارے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کون ہے موت ہے تو صدقہ کام آنے والی چیز کون ہے صدقہ اور خیرات ہے تو صدقہ اور خیرات کی اہمیت اس سے پتا چلتا معلوم ہوتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں اس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ بندہ صدقہ کریں بلکہ وہ حدیث ہمیشہ آپ نے سامنے رکھنی چاہیے جو صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صبح کو اللہ تبارک و تعالی کے دو بندے سورجم نکلتا ہے تو اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا و آتی منفقا تلفا اے اللہ تبارک و تعالی جو تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہے قرچہ کرتا ہے اس کو مزید برکتوں اور مزید مال شنواد اور جو روک کر کے رکھتا ہے اس کے مال کی برکت کو ختم کر دے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاضر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ